عوض باللہ من الشتران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ جولائے دو ہزار تئیس تمام وفاقی وصفہ بائی ملازمین اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے رحمان علی باجوہ چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ لائنز تمام ساتھیوں کے لیے میسیج ہے یارہ جولائے دو ہزار تئیس یعنی کے پرسوں بروز پیر انشاءاللہ لاہور میں دھرنا دینے کے لیے جا رہے ہیں پنجاب بھر کے ملازمین جو لیو انکیشمنٹ کا ایشو ہے اس کی اوپر لپی آر کا انیشل بیسک پیپے کیا ہے بالخصوص جو حالیہ بجٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے اس کے اندر جو ارتیس فیصد ایک سے سولہ کا کیا گیا ہے پینتیس کی بجائے وفاق میں یہ پینتیس فیصد تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن میں وفاق میں ساڑھے سترہ فیصد تھا اور صرف پانچ فیصد کیا گیا ہے ہر ملازم کا یہ کام ہے کہ اس پوسٹ کو شیئر کریں کہ آج سے دو سوا دو سال پہلے کسی کے سٹیٹس کی اوپر احتجاج کی کال تھی اور اس احتجاج کی کال کو اسٹیٹس پر دیکھ کے میں جو ہے وہاں پہ اس کو دیکھنے کے لیے گیا تھا تو آج اس جگہ پہ ہیں کہ آپ کو لیڈ کر رہے ہیں یا کچھ ہے کچھ ساتھی اعتبار کرتے ہیں یا محنت کر رہے ہیں تو آپ شیئر کریں گے ہو سکتا ہے جس نے شیئر کی تھی وہ پوسٹ مجھے آج بھی یاد ہے وہ آج تک اپنے کمرے سے نہیں نکلا افتخار بھائی ہیں آج کال ایڈیشن سیکٹری کے آفس میں ہوتے ہیں فائنینس ریگولیشن کے جی ایس کے آفس میں تھے تو انہوں نے صرف سٹیٹس پہ لگایا تھا تو میں اس پوسٹ کو دیکھ کے چلا گیا ہمارے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کچھ ساتھی ہیں پنجاب کے ہی نوید حسین صاحب راجہ علی اسگر صاحب یہ دو ساتھیوں نے جو ہے وہ شیئر کی ہے باقی ہمارے اپنے تو فیڈرل کے ہیں ہی ہیں ساتھی انشاءاللہ تعالی تو ان کی ہم نے ارینجمنٹ کرنی ہے یہاں سے پنڈی اسلام آباد سے ہم نے پہنچنا ہے ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے جینا ہوگا مرنا ہوگا زیادتی ہوگی ظلم ہو گیا یہ پوسٹوں کی بجائے عملی طور پہ جب تک آپ لوگ نہیں نکلیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کسی صورت میں بھی ریلیف ملنا ممکن نہیں ہے ہمارے وفاق کے ملازمین آپ کو پتہ ہے کہ میں روتا رہا پیٹتا رہتا ہوں کہ نکلیں جو کچھ ہزار نکلتے ہیں بینیفیشری تو ہزاروں میں ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ تمام صوبوں کے ساتھ ہی مل کے اتنی اتنی تعداد کے اندر تو ایک بڑی سپریند ہم لیتے ہیں اور ہم ایک ریلیف جو حاصل کر پائیں پہلے بھی پچیس فیصد ڈسپیریٹی ہو پندرہ ہو لوگ اس کو آرزی آلاؤنس کا نام لیتے تھے مگر دو سال ہو گئے آپ کی سیلری میں لگ کے آرائیٹ ان ریٹائرمنٹ آپ کے ساتھ یہ چلنا ہے جب تک تنخواہوں میں تفریق ختم نہیں ہو جاتی سو فیصد اضافہ ہو جائے گا اس کو ختم کرنے تو یہ جو انیشل پیسک پہ ہے اس کو ختم کروانے کے لیے رننگ پہ کروانے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا میرا وفاق کا ملازم جو اتنی بڑی تعداد میں جب اس کو خود ملنا ہوتا ہے یہ ایک علمیہ ہے وہ نہیں نکلتا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا آپ ملازمین کو اپنے حق کے لیے خود نکلنا پڑے گا جو قائدین ہیں ہمارے پنجاب کے وہ اپنے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں سینکڑوں ان کے ساتھ عہدے داران ہیں وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور کچھ ہزار لوگ ہیں جنہوں نے اسلام آباد کی کال ہو تو وہ اسلام آباد بھی آتے ہیں لاہور کی کال ہو لاہور بھی آتے ہیں آٹھ لاکھ پنجاب کا ملازم ہے یہ میرا میسیج آپ شیئر کریں ان تک یہ پہنچنا چاہیے کہ کوئی بھی ریلیف لینا ہے تو آپ کو نکلنا پڑے گا اپارٹ فرام ڈیٹ ہمارے وفاق کے کچھ لیدہ سے بھی مسائل ہیں وفاق کے ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کہاں پہ ہے یہ اکٹھے ہو کے جو جدو جہد ہم نے کی ہے اس کا سمر پھر برابری کی صورت میں ملنا چاہیے ہمارے ڈیفنس پیٹ ایمپلائیس کا ایشیوز ہیں اپگریڈیشن کے حوالے سے کچھ ایشیوز ہیں پینشن کے ایشیوز ہیں ایک ایک چیز نالج میں ہے خاص طور پر ریگولرائزیشن فیڈرل ملازمین کی یہ سیکنڈ ٹیئر کے اوپر ہے سب سے پہلے یہ جو نوٹیفکیشن ہونے کیلئے جا رہا ہے پنجاب کے اندر وفاق کا الحمدللہ رننگ بیسک پیپے ہم نے کروا لیا آپ کی شرکت اس کے اندر بہت ضروری ہے اور یہ ذہن میں رکھیں تمام جو شرکہ ہیں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں پنجاب کے کچھ ہمارے ساتھی ہمارے بھائی اپنے آپ کو ملازمین کا غمخوار بھی کہتے ہیں آپ کے بس کی بات نہیں ہے کسی بھی ایک یونین کسی ایک اسوسییشن کی بس کی بات نہیں ہے جب تک سارے اکٹے نہیں ہوں گے خدارہ اپنی چھوٹی چھوٹی دکانوں کو بند کریں اور آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس نے جو ریلیف دلوائے آپ سب ملازمین کی وجہ سے میں مبارک بات دیتا ہوں کہ اگیگا کی دکان چل گئی ہے کیونکہ اسی کا نام استعمال ہوتا ہے کہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ بھی ایک ایک علیتہ علیتہ گروپال گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس کا جس طرح سے اپکا کو دس حصوں میں تقسیم کیا تھا اب اگیگا کی باری آگئی ہے مگر آپ ملازمین یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اتفاق اتحاد کا سامنا کرنا ہے دس تاریخ کی کال ہے یہاں سے وفاق سے انشاءاللہ تعالی جتنے میکسیمم ساتھی ہو سکے میں بزاتے خود لاس ٹائم بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر پچیس یا تیس لوگ اتر موجود تھے تو ان میں سے ایک میں بھی موجود تھا اور میرے وفاق کی ایک دو ساتھی موجود تھے باقی تو زیری بات ہے کمروں میں موجود تھے جہاں پہ ان کی رہائش تھی میں سڑک پہ موجود تھا اور آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک پنجاب کا آخری ملازم اتر موجود ہوگا آخری لیڈرشپ کے اوپر تو مجھے کوئی شک نہیں ہے وہ ہر صورت میں ادھر موجود ہوں گے رحمان باجوہ وہاں پہ سڑک کے اوپر سیول سیکریٹ کے سامنے موجود ہوگا آپ کے ساتھ آپ نے سٹرنٹھن کرنا ہے اپنے لیڈران کو دس جولائے دو دن رہ گئے ہیں فیس بک کے اوپر ابھی بھی تین سو سولہ ہیں یہاں پہ کم از کم تیس ہزار لوگ اٹھا ٹائم آپ اس کو شیئر کریں گے ہر ملازم تک پہنچے گا اٹلیس میسج تو پہنچے پیغام تو پہنچے تب ہی ملازم آ سکیں گے ہماری عزت نفس مجروع ہوتی ہے کہ ہم کو یہ احتجاج کی پوسٹ اپنی اپنی آئیڈی کی اوپر یا کسی گروپ کے اندر شیئر کر دیں تو معاملات ایسے حل نہیں ہوں گے عملی طور پر نکلنا بھی پڑے گا ان پوسٹوں کو شیئر بھی کرنا پڑے گا اور ایک چیز بہت واضح ہے کہ غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں غیر سیاسی رہیں گے پور امن تھے پور امن ہیں پور امن رہیں گے مگر کسی بھی صورت کے اوپر اپنے ملازمین خواہ وفاقی ہو یا زوبائی ان کے حقوق کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا آل پاکستان کلرگ اسوسییشنز کے گروپ ہمارے ساتھ چودری خالید جوید سنگھیڑا صاحب فضل غفار باچہ صاحب کی ٹیم پنجاب کی بات کی جائے زفر علی خان صاحب شفقت رسول صاحب فخر صاحب لیڈیز ہیلتھ ورکرز کی بات کی جائے تو میڈم رکسانہ انور پنجاب ٹیچر یونین کی بات کی جائے تو چودری سرفراز راجہ اورنگزیب صاحب اباسی گروپ بہت سی تنظیموں کے نام رہ جائیں گے پروفیسرز لیکچررز اسوسییشنز ٹیچرز اسوسییشنز تمام پیرامیڈکس کے ہمارے ساتھی الائیڈ ہیلتھ پروفیسنلز کے ساتھی فیڈرل کے ملازمین جو ریلوے کے ہیں پوسٹ آفیس کے ہیں لیسکو کے ملازمین ہیں آپ کے لیے میرا میسیج ہے میں ایک دفعہ پھر سے کلیر کر دوں پوسٹ آفیس ای جی پی آر لیسکو یہ تمام ملازمین ریلوے کے جو ہیں لاہور کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے اپنی شرکت کو ہر صورت میں وہاں پہ یقینی بنانا ہے وفاق سے انشاءاللہ میں خود ادھر موجود ہوں گا لیڈ دیفینیٹلی پنجاب کی لیڈرشپ کرے گی مگر ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ پنجاب کے معاملات ہوم گراؤنڈ کو وہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا اس میسیج کو شیئر کریں دس تاریخ کو پرسو انشاءاللہ ٹیوٹا سٹاف یونین کی بھی ہے کلاس فور کے ہمارے ساتھی ہیں حافظ نوید باجوا صاحب بڑی تعداد میں ساتھیوں کو لے کے آتے ہیں انشاءاللہ یہ سارے ساتھیدر موجود ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیں جو آپ گرڈیشن ہے وفاق کی میں نے پہلے بھی کہا کہ نالج میں ہے مگر ملازمین کو اس کے لیے نکلنا بھی پڑے گا مگر ابھی نکلنے کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی فیڈرل میں چیزیں ہمارے الحمدللہ ہاتھ میں ہم کوشش کریں گے میٹنگز کے اندر اس کو ریزولف کریں نہیں ہوتا تو لے کے چلیں گے لازمی طور کے اوپر آپ نے ہر صورت میں پنجاب کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے پینشنرز کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ نے ہر صورت میں اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے دس تاریخ کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ابھی بھی اگر کام کی بات کی جائے تو اداروں کے ابھی بھی آفیس میں ہے کیونکہ مردم شماری کی ویریفیکیشن کے حوالے سے پوسٹ اسینسیس جو ہے شروع ہو رہی ہے سیکیورٹی ہم نے ارینج کرنی تھی انومیریشن کے لیے الحمدللہ وہ ہم نے منیج کر لی ہے چیزیں سٹریم لائن ہیں چھٹی لے کے آئیں جیسے بھی ہیں آپ نے پہنچنا ہے دس تاریخ کو انشاءاللہ لاہور میں ملاقات ہوگی بہت شکریہ